اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم تو مائی چینل لرن انگلیش پید نازش آئی ام ٹیوٹر نازش شریل اور ٹوڈیس ٹاپک ایز دس اردو سمری آف دمیل آن دا فلاس نوول ڈیٹ ایز ایک کلاسیکل نوول ریٹن بائی جارج ایلیٹ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے یہ جو ایک دو بہن بھائی ہیں ایک کا نام ہے مہگی بہن کا نام ہے اور جو اس کا بھائی ہے اس کا نام ٹام ہے اس کے گردی ریوالب کرتی ہے اب جو اس کے نوولسٹ ہے نا اس نے ناول میں مہگی کے اور ٹام کے بچپن کی جوانی کی ان کی موت کی ساری کہانی کو اس میں بتایا ہے ٹام اور مہگی کا تعلق ایک گاؤں سے ہے جس کا نام ہے سینڈ ٹوگز یہ نا دریائے فلاس ہے ایک اس کے کنارے پر واقع ہے اور یہ کہانی کا جو پس منظر ہے وہ اٹھارہ سو بیس میں یہ لکھی گئی ہے اور دس سے پندرہ سال کے دور پہ پھیلی ہوئی ہے مطلب ان کے بچپن سے لے کے کیسے وہ جوان ہوتے ہیں اور کیا کیا ان کے لائف میں ہوتا ہے ساری چیزیں اس میں پڑھنے کو ملتی ہیں اب اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ ٹام اور مہگی بچپن سے جوانی میں قدم رکھتے ہیں اس کے علاوہ اس ناول کو آٹو بائیوگرافیکل ناول کا آ جاتا ہے لوگوں کہنے میں آئے کہ جارج ایلیٹ نے اس میں اپنی زندگی کو بیان کیا ہے کیونکہ اس کی ہیروین ہے اس ناول کی جو پروٹاغنسٹ ہے اس کی کافی زیادہ چیزیں ہیں جو ریسیمبلنس رکھتی ہیں اس کے جارج ایلیٹ کے ساتھ اس لئے اس کا یہ آٹو بائیوگرافیکل ناول کہلاتا ہے آٹو بائیوگرافیکل ناول اسے کہتے ہیں جس میں اس کی اپنی زندگی کے بارے میں اس نے بیان کیا ہو اصل میں جو اسٹوری ہے مہگی اور ٹام کے بارے میں جو یہ دونوں ہیں مہگی وہ ایک بہت زیادہ سینسیوز سی لڑکی ہے بہت زیادہ جذباتی ہے ایموشنل ٹائپ لڑکی ہے سینسیٹیو سی اور جو اس کا بھائی ہے وہ بلکل ریالسٹ ہے اور اس کو کسی کے ایموشنز کی کسی کے جذبات کی بلکل بھی قدر نہیں ہے اب جو مہگی ہے وہ اپنے بھائی سے حد سے زیادہ محبت کرتی ہے لیکن ان دونوں کی جو ہے پرسنیلٹیز میں اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے اور یہی جو ہےنا آخر میں ان کی ٹریجک موت کا ان کی ٹریجری کا سبب بنتا ہے اب مہگی جو ہےنا اس کو ہمیشہ جو ہےنا لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی ماں بھی اور دوسرے عشتہ دار بھی اس کو گستاخ اور جو ہےنا گندی بچی کا ارنا ٹائٹل دیتے ہیں اب مہگی کونا اپنے بھائی سے حد سے زیادہ محبت ہے وہ کہتی ہے کہ میرا بھائی جو ہےنا اس کی پوری توجہ جو ہے صرف مجھے ملنے چاہیے وہ کسی اور کی طرف دیکھیں کسی اور سے بات بھی نہ کریں تو لیکن جو ٹوام ہے نا وہ اس کو بالکل بھی توجہ نہیں دیتا اس کو ہر وقت ڈانٹا ہے برا بھلا کہتا ہے تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نا اس کا جو بھائی ہوتا ہے نا ٹوام وہ اپنی کزن اس کا نام ہوتا ہے لوسی اس سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اسے بہت گصہ آتا ہے اسے برا لگتا ہے کہ اس سے بات کرنا تو وہ اسے گصے میں لوسی کو گوبر میں دھکا دے دیتی ہے پھر وہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ غلط یہ ہے لوسی کے ساتھ اب سب لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے یا مجھے اس کے لئے پنش کریں گے تو وہ بھا کے خانہ بدوش جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس چلی جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے جب اس کو بھوک اور پیاس ستاتی ہے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے تو پھر اس کا باپ جو ہے نا اس کو بہت بری حالت میں وہ ہوتی ہے تو اسے گھر واپس لے کے آتا ہے اب جو ان کا باپ ہے نا میگی کا اور ٹوم کا ان کا نام ہے مسٹر ٹولیور وہ جو ہیں ایک وکیل ہیں اور وہ ایک نابیکم نام کا آدمی ہے اس کے ساتھ مقدمہ لڑتی ہیں اور وہ کیس جو ہے نا ہار جاتے ہیں جس کی وجہ سے نا ان کو بہت زیادہ فائنینشل ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ٹوم کو نا فائنینشل ایشوز کی وجہ سے اپنی جو ایڈیوکیشن ہوتی ہے نا اس کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے اور وہ پھر اتنی سخت محنت کرتا ہے اتنی لیبر کرتا ہے کہ نا تاکہ اپنے خاندان کا جو ہے نا بوجھ اٹھا سکے اب دوسرے طرف میگی کیا کرتی ہے میگی جو ہوتی ہے نا اس کو وہ دوستی ہو جاتی ہے اس کی نا اسی ویکم کے جو ہے جس نے مقدمہ ہرایا ہوتا ہے نا اس کے باپ کو اس کے بیٹے کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے اور وہ دوستی جو ہے نا بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے اصل میں میگی جو ہے نا اس لڑکے کی نا دادنشمندی سے اس کی ذہانت سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اب جب ٹام کو اس بات کا پتا چلتا ہے نا تو وہ میگی کو منع کرتا ہے کہ تم نے اس سے آئندہ اس کے بیٹے کا نام ہوتا ہے فلپ ویکم کہ آئندہ تم اس سے نہیں ملوگی تو میگی جو ہوتی ہے وہ اپنے بھائی سے حد سے زیادہ محبت کرتی ہے تو وہ اپنی خواہشات کو جو ہے نا کچل دیتی ہے اور اس کی بات مان لیتی ہے اپنے بھائی کی پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نا کچھ عرصے بعد جو ہے مسٹر ٹولیور جو دونوں کے بچوں کے باپ ہوتے ہیں ان کی جو ہے نا ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ مرتے ہوئے نا اپنے بیٹے ٹام کو یہ وسیعت کرتے ہیں کہ تم نے ویکم سے نا میری بدبادی کا بدلہ ضرور لینے ہیں پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ میگی جو کزن ہوتی ہے نا لوسی جب وہ میگی اس کو دیکھتی ہے نا وہ اس کو بہت زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے اس کی خوبصورتی سے اس کی ہینڈسمنیس سے جو ہے نا بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے اب اسے یہ تو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کا منگیتر ہے تو وہیں اسی موقع پہ نا اس کی میگی کی مراکہ دوبارہ فلیپ وکم سے ہو جاتی ہے جسے اس نے چھوڑ دیا ہوتا ہے اپنے بھائی کے کہنے پہ اصل میں جو وہ فلیپ وکم ہے نا وہ سٹیفن گیسٹ جو ہے نا اس کا اور لوسی کا نا دوست ہے تو یعنی وہ اس وجہ سے اس کو وہاں پہ مل جاتا ہے اور وہ فلیپ اس سے نا بتاتا ہے کہ میں تم سے دوبارہ اپنی محبت کا آغاز کرنا چاہتا ہوں لیکن جو ہے نا جو میگی ہوتی ہے نا وہ اب زیادہ اسے اٹریکٹ جو ہے نا اس کی طرف ہو چکی ہوتی ہے جو سٹیفن گیسٹ ہے جو اپنی لوسی کا منگیتر ہے نا وہ اس کو زیادہ اٹریکٹ کر چکا ہوتا ہے اب لوسی جو ہے وہ ایک مخلص ٹائپ کی لڑکی ہے وہ چاہتی ہے کہ فلیپ کی اور میگی کی کسی طرح سے شادی ہو جائے وہ بڑی کوششیں کرتی ہے اب اس شادی کو کرنے کے لئے جو فلیپ ہوتا ہے وہ اپنے ابو سے بات کرتا ہے کہ میں میگی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ کے دشمن کی بیٹی ہے جس کو آپ نے ہرایا تھا اور جو لوسی ہوتی ہے وہ ٹام کو ایگری کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ میگی کے بھائی کو شادی کے لئے ان کی ایگری ہو جائے پر کشتی رانی کا پروگرام بناتے ہیں لیکن اب کیا ہے کہ جو فلیپ ہے نا اس کو نا میگی کے ایچیٹیوٹ سے اس کے بیہیوئر سے نا کافی حتہ کندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اب مجھ سے زیادہ جو ہے نا سٹیفن میں انٹرسٹ لینے لگی ہے اب میرا اس کی نا میرے میں دلچسپی نہیں رہی تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ٹینشن لیتا ہے اور بیمار بھی ہو جاتا ہے اور وہ پھر خود ہی جو نا پیچھے ہٹ جاتا ہے اور سٹیفن کو پیغام بیٹھتا ہے کہ وہ لوسی کو اور میگی کو بوٹنگ کے لیے لے جائے اب جو لوسی ہے اس کو یہ چاہتی تھی نا اس کو نہیں تھا پتا کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ اس کا نام تھا فلیپ جو ہے وہ وہاں پہ نہیں آئے گا وہ چاہتی تھی کہ ان دونوں کو اکیلے میں بات کرنے کا موقع ملے تو وہ لوسی جو ہے نا خود ہی پیچھے ہٹ جاتی ہے اس کو جب جانے کے لیے فورس کیا جاتا ہے نا وہ کہتے ہیں نا میں تو نہیں جاؤں گی اب جو سٹیفن اور میگی جو ہے نا وہ بوٹنگ کے دوران بہت زیادہ دور نکل آتے ہیں اور سینٹ ٹوکس کی جو خدے ہوتی ہیں نا جو ان کے گاؤں کی وہاں سے بہت زیادہ دور آ جاتے ہیں اور وہاں پہ باہر دو دن گزارتے ہیں اب میگی جو ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے دو دن جو ہیں ایک غیر مرد کے ساتھ اس طرح گزارے ہیں تو مجھے تو میں تو بدنام ہو جاؤں گے لوگ مجھے پتہ نہیں قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے اب وہاں پہ سٹیفن جو ہے نا وہ میگی کو نا شادی کی پیش کرتا ہے حالانکہ وہ تو منگیتر ہے لوسی کا لیکن وہ اس کو نا میگی کو شادی کی پیش کرتا ہے پرپوس کرتا ہے لیکن میگی سے رد کر دیتی ہے کیوں رد کر دیتی ہے کیونکہ وہ اس جانتی ہے کیونکہ وہ فرض ان کے اور خواہش کشم کشم مبتلا ہے ایک طرف اس کا فرض آ جاتا ہے دوسری طرف اس کی خواہش آ جاتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سٹیفن سے شادی کر لیتی ہے تو وہ فلپ کے ساتھ بھی بے وفائی ہوگی اور لوسی کے ساتھ بھی بے وفائی کہہ لائے گی کیونکہ جو سٹیفن ہے وہ اسے محبت کرتا ہے اور لوسی جو ہے وہ اسے جو فلپ ہے وہ اسے محبت کرتا ہے اور لوسی جو ہے وہ سٹیفن سے محبت کرتی ہے اور اسے شادی کرنا چاہتی ہے اس لیے وہ بغیر شادی کے جو نا واپس آ جاتے ہیں اب جب وہ دو دن جو ہے انہوں نے باہر گزارے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے سے سینڈ ٹوکز میں ایک توفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ترہ ترہ کے جو ہے نا ان کے بارے میں تانے کا اثر ہوتے ہیں اب ٹوم کیا کرتے ہیں اس کو نا میگی کو نا گسے میں گھر سے نکال دیتے تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ وہ کتنا غیرت مند بھائی ہے اب جو ہے نا میگی اپنی ماں کے ساتھ نا ٹوم کا ایک دوست ہے جس کا نام ہے باب جیکن ان کے گھر آ جاتی ہے جو ان کو اپنی گھر پناہ دیتا ہے ہم میگی قصبے کے نا پادری ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر کین ان سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اسے کوئی ملازمت دلوا دے تو وہ ڈاکٹر کین کہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے نا وہ کچھ دن پہلے ہی فوت ہوئی ہے تو اسے نا اپنے بچوں کے لئے ایک آیا کی ضرورت ہے تو تم میرے گھر میں بطور آیا کام کر سکتی ہو تو کچھ دن وہاں پہ کام کرتی ہے لیکن لوگ اتراز کرتے ہیں کہ ایک جوان لڑکی کو تم نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تو پھر اس کو مجبوراً اسے نوکری سے نکالنا پڑتا ہے اب سٹیفن پھر ایک خط کے ذریعے اس کو دوبارہ شادی کے لئے پرپوز کرتا ہے لیکن پھر وہ اسے وہی دوبارہ بات کرتی ہے کہ میں فلیپ کو اور لوسی کو دھوکہ نہیں دیے سکتی ہے اس کے پرپوزل کو پھر سے ریجیکٹ کر دیتی ہے پھر ایسا ہوتا ہے کہ سینٹ ٹوکس میں سلسل دو دن تک بارش رہتی ہے اور قصبے میں سلاب آ جاتا ہے بہت زیادہ اب میگی ٹام کو بچانے کے لئے کشتی میں جاتی ہے وہ پھر ٹام کو بچانے میں کامجاب ہو جاتی ہے پھر ٹام اور میگی دونوں مل کے لوسی کو بچانے کے لئے جاتے ہیں لیکن وہ لوسی کو بچانے میں تو کامجاب بعد میں انہوں نے ہونا تھا لیکن وہ دونوں دوب کے مر جاتے ہیں اس طرح وہ دونوں زندگی میں تو کٹھے نہیں تھی ہوسا کہ زندگی میں تو ان کی سوچ میں تضاد تھا ان کی ہر چیز میں تضاد ہوتا تھا لیکن وہ مر کے دونوں بہن بھائی کٹھے ہو جاتے ہیں اس طرح سے اس ناول میں جو نا رائٹر نے جبر اور انسانوں کے جو ٹکراؤ ہوتے ہیں اس کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان جتنا مرضی جو سوٹے لیکن اس کی جو اصل زندگی کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے نصیب میں جو فکس ہوا ہوتا ہے جو لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہی ہونا ہوتا ہے آئی حوپس ہو کہ آپ کو اس کی سٹوری کی سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ اپکمینگ لیکچرز میں آپ کو اگر کوئی لیکچر چاہیے ہو تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گی آئی حوپس ہو کہ آپ کو ویڈیو اچھے لوگی ہوگی لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم تو مائی چینل لرنڈ انگلیش فید نازش